اللہ حضرت رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کی بدولت آج تک انسان ایک دوسرے سے بندے ہوئے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا میں کشمیر ہوں جبکہ آپ اپنے آپ کو کشمیر سمجھتے ہیں تو آپ اس اونرشپ لیتے ہیں اونرشپ لیتے ہیں آپ ایک لاکھ سے زیادہ شہدہ کی اونرشپ لیتے ہیں آپ ڈیٹ بارڈیز کے اونرشپ آپ لیتے ہیں میس گریوز کی اونرشپ آپ لیتے ہیں سولہ ماہ کی اس بچی کی جس بچی کی آنکھوں میں پیلٹ گن مار دی گئے اس اونرشپ آپ لیتے ہیں اس دس سال کے بچے کی جس کو سات سال کے لیے قید کے سزا دی جاتی ہے اور آپ اونرشپ لیتے ہیں ان اسیران کی جن کو قید تنہائی میں بند کر دیا جاتا ہے صرف اس جرم کے پیداش میں کہ ان کا جرم صرف آزادی تھا ناظرین اس پہ میں آغاز کرنا چاہوں گا میں تلاوت کلام پاک سے اور اس کے لیے معلومات موجود ہیں سرفراز خان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ پلیس تلاوت کلام پاک کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایعا الذین آمنوا استعین بالصبر والصلاہ اِنَّ اللہ مَأَ الصَّابِرین وَلَتَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونِ صَدَقُ اللَّهُ الْحَزِيمِ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں اس وقت تلاوت ناظر پاک کے لیے دعوت دوں گا اجاز صدیقی صاحب کو اجاز صدیقی صاحب اگر آپ پلیز اس طرف آجیں اجاز صدیقی صاحب بلکہ میری آپ نے یہ نظم پڑھیں گے کشمیر پہ کوئی جی اجاز صدیقی صاحب نظم پڑھیں گے کشمیر کے حوالے سے یہ نظم بھی یقین ناظرین ان احساسات کا اظہار ہوتا ہے جو احساسات ہم شاید کلم کے ذریعے اپنے کاغذ پر ہوتے ہیں اور لوگوں تک اس کو ڈلیور کرنے کوشش کرتے ہیں اجاز صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے مجاہدو کشمیر کی بہو بیٹیو جان لو جس دیس میں ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں جس دیس میں ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں جس دیس میں قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں جس دیس کی کوٹ کے چہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو ارے جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں جس دیس میں جان کے رکھوا لے خود جانے لے معصوموں کی جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکیاں نہ سنیں معصوموں کی جس دیس کی عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنیں معصوموں کی جس دیس کی گلیوں کچوں میں اور سمت فہاشی پھیلی ہو جس دیس میں بنتے ہوا کی ارے چادر بھی داکھ سے مہلی ہو جس دیس میں آٹے چینی کا فقدان حلق تک جا پہنچے جس دیس کے ہر چو راہے پر دو چار بکاری بکھتے ہوں جس دیس میں غربت اور غربت کی وجہ سے ماں سے بچے نی لام کرتی ہوں جس دیس کے عودے داروں سے وعدے نہ سمحالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لوہ انسان وعدوں پٹالے جاتے ہوں یاد رکھو اس دیس کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے اس دیس کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے اگر آپ اجازت دے تو میں ایک لفظ اور کہوں گا کشمیر پاکستان کی وہ شراغ ہے یہ خون اور یہ جن کٹ تو سکتی ہے مگر کشمیر کے لیے ایک قدم بھی اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت اتا فرمائے بہت شکریہ جی جس دیس کے حالت یہی ہے کہ اس دیس کی ذمہ داریاں بہت تھی جو ہم نے ادا نہیں کی ہمارے جسم کے حصے کاٹے جاتے رہے ہم نے ادا نہیں کی ہم نے اونرشیپ نہیں لے اور آج جس وقت اس پروگرام کی بات ہو رہی تھی تو اس سے پہلے جب میری اس تکبیر ٹی وی کے ہیڈ اور پیر سلطان فیاز الدین سروری قادری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ اونرشیپ نہیں لیتے ہم لوگ قرآن میں کہا گیا حدیثوں میں کہا گیا کہ جس وقت ایک یتیم کی آپ کفالت کرتے ہیں تو یتیم میرے ساتھ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح دو انگلیاں کیونکہ یتیم کی آپ نے اونرشیپ لے لیا آپ نے اس یتیم کو اپنا لیا لیکن جس وقت کشمیری یتیموں کی بات آتی ہے تو ہم لوگ اپنا نے سے بھی قدر آتے ہیں کیا سوچا اور کیا سوچ کر یہ کہا کہ میں کشمیریوں ہوں یہ ٹاپی ارکتے ہیں کشمیریوں کی ان قربانیوں کی کشمیریوں کو شہدہ کی اونرشیپ لینے کی وجہ کیوں ہوئی میں آج کے محضبان اور اس پروگرام کے روئے روان پیر سلطان فیاض الدین سربری قادری صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کہ سرکار کیا ہوا کہ آپ کو کشمیری کی اونرشیپ اچھی لگی نحمدہو و نسلی و نسلیم و علیہ رسول کریم انتہائی عزت کے لائق تمام مہمانین اکرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایٹی ون میں پہلی مرتبہ یہاں آیا اور یہاں آنے کا سبب یہ ہوا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ میرپل کی تحصیل ریال کا علاقہ ہے جہاں لانچیں چلتی تھیں اس وقت تو اس ایری میں موڑی ایک جگہ تھی وہاں میرے والد گرامی کے مریدین تھے تو وہاں ایک نوجوان یہ میں سیونٹی فور کی بات کر رہا ہوں تو وہاں وہ نوجوان مجھے ملا اس کو دیرہ پنجابی بھی پوری نہیں آتی تھی اور اردو کا تو سوال ہی نہیں پیانا ہوتا ٹوٹی پوری اب اس کو تھی تغلیف اس پر جنات کا کوئی اثر تھا تو آپ نے کرم فرمایا وہ ٹھیک ہو گیا تو دیرہ میرا ہم عمر تھا تو میں نے اس سے گفشب لگائی تو سچی بات یہ ہے کہ اس کو اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں بہت سارے دینی باتوں کے بارے میں کچھ علمی نہیں تھا تو ہم نے بہت ساری یہاں جنریشنز ضائع کی ہیں اور وہ غریب آج پتہ نہیں کھاں ہیں ہماری بچے ہماری بچیاں پھر میرے والد گرامی تو کبھی تشریف نہیں دے لیکن انہوں نے نا سیونٹی سکس میں مجھے یہ کہا کہ مجھے انمیٹیشن آئی ہوئی ہے یوکے سے میں وہاں جانا چاہتا ہوں کبھی نہیں آئے پھر ایٹیز میں ہم نے فیصلہ کیا تو میں ایٹی ون میں یہاں آیا مجھے لینے کے لیے ایک بندہ آیا تھا ائرپورٹ پر اور میں اس کے ساتھ نیلسن میں چار مہینے رہا اور پھر ہم نے یہاں کام کا آغاز کیا وہ میرا جذبت تھا کہ ان بچوں کو کیسے راستہ دکھائے جائیں آج زیادہ وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کئی جنریشنز ہم زیعہ کر بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ ایسے اداروں کے ساتھ وابستگ بھی ہو چکے ہیں جو ان کو اس طرف لے آ رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد آج بھی کشمیر سے باقیف نہیں ہے کشمیر محبت کی درتی ہے تو یوں جہاں آگر جب میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی یہ جہاں آج تک بھی ٹی وی کا مرکز ہے ایڈا فیسر it was just 55,000 پونڈز اور میں نے چار بندوں کو بلائے میں نے کہا یار میں چندے نہیں مانگوں گا تو what do you think تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جن 60,000 انہوں نے میرے ہاتھ پہ رکھ دی ہے تاکہ جو خرچہ ورچہ وہ بھی ہو جائے تو we started from here الحمدللہ now حضرت سلطان باہت ترسٹ ہے 23 centers in UK and in Europe also اور ہنڈرڈ مسجد have been built in افریقہ اور وہاں میرپورڈ میں بچیوں کا جو ہمارا ادارہ ہے نتیہ ٹون میں اس کی ایک بچی نے اس سال ستر سال کی اے جے کی انیورسٹی کی تاریخ میں سب سے زیادہ نامر بی اے کے امتحار میں آسکتا ہے تو گزارش یہ ہے مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ نے اس وقت ہم نے وہ ادارہ چار کروڑ میں خریدا تھا لیپا شوز فیکٹر تو جب میں نے خریدا تو مجھے ایک بندہ کے مکنے لگا یہ جگہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے آپ اوپن چیک میں دیتا ہوں لکھ لیں یہ آپ دے دیں مجھے تو مدرسے کے لیے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے میں نے کہا ہمارا یہی قائدہ ہے کہ جب ہم چیز وقف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم صرف اماندار رہ جاتے ہیں ہمارا کام ختم ہو جاتے ہیں سو الحمدلہ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ من ذات دی میں نے اپنے بارے میں یہی فیصلہ کیا ایم کشمیر ماشاءاللہ یوں کہ ایک بڑی میجارٹی جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کی ہیں تو آپ کو تو ویسے ہی کہنا چاہیے کہ ایم کشمیر آپ جب کشمیر بن جائیں گے تو آپ کو اپنے اندر جلتوی آگ کا اندازہ ہوگا آپ کو یتیموں کے بارے میں فقر ہوگی آپ کو مظلوموں کے بارے میں فقر ہوگی ہو سکتا ہے یہاں کا یتیم پل جائے لیکن ہم بات کریں ان یتیموں کی جو وہاں جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اور ہر روز یتیم ہو رہے ہیں بچے اور بچی ہیں اس لیے میری یہ گزارش ہے ہم نے ہر ماہ سے کام کیا ہے یہ تقبیر ٹی وی ہے یہ بھی اس لیے پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے غریب پروری کا یتیم پروری کا تو اسی کی بنیاد پر یہ کشمیر کو اس کی اونرشپ کو آپ سب آج لے لیں اور آج ایک آغاز کر دیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہمارا یہ ٹاسک ہے کہ ہم نے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ان کی آواز دینی ہے ان کی آواز پر پیرہ دینا ہے ان کی مجبوریوں کا کسی کو مزاق نہیں اڑانے دینا کونسلنوں سے لے کر ایم پیز تک ہم نے ایک لابنگ کرنی ہے جس میں اس ملک کا چونکہ یہیں جو پلان بنتے ہیں وہی کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان میں بھی امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں انڈیا میں بھی ہو جاتے ہیں امریکہ میں بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا لندن پلانز کی بات تو لندن پلانز نیگٹیوٹی ہے لیکن آپ ایک پوزیٹیو پلان تیار کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح ایران میں انقلاب آیا تھا اب یقین کریں بغیر خون خرابی کے کشمیر میں تبدیل دیا جائے ایک وین ناظرین ضروری ہوتا ہے کسی قوم کے تاریخ میں قوم کو اگر تاریخوں میں اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے تو اس کے لئے ایک وین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور اس وین کے ساتھ چلتے ہوئے آپ ایک لاعمل تاہ کرتے ہیں اس لاعمل کے مطابق آپ آگے کام کرتے ہیں میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جو ساتھی کو ریکمنڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ اگر آپ کو اپنے پانچ سال کے دس سال کے پندرہ سال کے بچے کا مستقبل عزیز ہے اگر آپ اپنے بہنوں کو بیوہ کی صورت میں نہیں دیکھ سکتے اگر آپ اپنے بچوں کو یتیم نہیں دیکھ سکتے اگر بہنوں کی عزتیں لڑتی نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم ایک وین کے ساتھ وہ ضرور بات کریں کہ جس بات سے کوئی تبدیلی ممکن ہو کوئی بھی ساتھی کر بات کرنا چاہیں تو پلیز ضرور ہاتھ اٹھائیں ریکمنڈیشنز اور سوالات پلیز کوشش کریں شوٹ رکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تکبیر ٹی وی کے اس بڑے پلیٹ فارم کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں یہ جو سلسلہ ہے دوسری میری مجلس ہے جس میں میں یہ اٹینڈ کر رہا ہوں میرا نام افتخار احمد ملک ہے میں ریٹائر ڈائریکٹر جنرل ہوں پبلک ورش ڈیپارٹمنٹ کا اور موت سب کا ازاد کشمیر کا ادھر ویزڈ ویزے پر آیا ہوا تھا لیکن جو تکبیر ٹی وی نے یہ کعاوش شروع کیا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت بڑی افٹ ہے اور اس کا ایجنڈا اس طرح ہونا چاہیے کہ ازاد کشمیر میں فرض کیا میں مظفرہ باد میں رہتا ہوں میری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس تکبیر ٹی وی کی اس کعاوش کو وہاں پر اس کے ہاتھ مضبوط کروں جذبہ ازادی ہر آدمی کا لمحے فکریہ ہے اندوستان کے اتنی بربریت کر رہا ہے کشمیر میں کہ یہ ناقابل برداشت ہیں تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کے کعاوش کو بہت شکریہ ناظرین کوشش کریں ایک تو سوالات ضرور رکھیں اور دوسرا ساتھ میں ریکمنڈ اگر کچھ کرنا چاہیں تو ضرور کریں میں بالکل ساری طرف آنگا یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لگے آپ تعرف خود کرا دے اسلام علیکم میرا نام زمورت ملک ہے میں تکبیر ٹی وی اور ڈان نیوز یوکے بیوری چیف میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے لئے سب سے پہلے جب میری ملاقات حضور کے ساتھ ہوئی وان او در فرس تنگز جس نے مجھے انسپائر کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارا پورا پلیٹ فرم آپ لوگوں کے لئے موجود ہے سو ان دار بیسز میں آپ سب کو دعوت دوں گا نا صرف ہم یہ میٹنگ کریں مگر اس میٹنگ کے بعد جو کچھ جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ پورا پلیٹ فرم حضور نے ہمیں انسٹرکٹ کیا کہ آپ استعمال کریں کشمیر کے لئے آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں سو ایٹس اگریٹ اپورٹونیٹی فور اس کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم ایک تو ریکمنڈیشن اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس میں شامل بھی ہوں ہمارا سٹوڈیو کا نمبر ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں میں ان کو بھی ریکمنڈ کرتا ہوں ہماری سسٹرز ہیں اور کتنے لوگ ہیں جیسے کہ ابھی جنٹرمن جو پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے there are so many people around the globe whoever wishes to become involved کہ میں کشمیر ہوں اس میں involved ہونا چاہتا ہے آپ ہمارا جو نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کریں اور اس کو آپ اس میں اپنے جو گروپس بنائیں گے ان میں آپ کو جوئن ان کریں گے ایکوال پارٹیسپیشن کے ساتھ یہاں پہ کسی کی منوپلی نہیں ہوگی ہم سب کشمیر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ جو کہ مقبوضہ کشمیری جو سفر کر رہے ہیں اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے so once again I offer that everyone who wishes to participate please leave your details and then inshallah we will all work together on the clear tv's platform thank you ناظرین ہمارے سینئے لوگوں نے بہت کچھ کیا کشمیر کے لیے بہت کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں اور اس میں ایک وین موجود رہا اس وین کی ان کی لیگیسی کو آگے چلنا پڑے گا ان کی لیگیسی کو آگے چلانا پڑے گا اور کس طرح چلے گی وہ لیگیسی کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے وہ اب ہم پہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں باقی ساتھی اسے بھی برکی صاحب میرے سب موجود ہیں جو برکی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جناب پیر صاحب اور تکبیر ٹی وی کی تمام ٹیم کو دل کی عطا کریں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے بہت ہی سینسٹیو اشیو رکھا ہے اور بڑا پیارا نام دیا ہے میں کشمیر ہوں کشمیر کے حوالے سے میں دو تین ریکومنڈیشن بھی کروں گا چونکہ میرے خیال میں آج کے خالی باتیں کرنے کی نہیں ہے ریکومنڈیشن کرنی ہے اور ایک دو اگر سجیشن بھی مجھے دینے دیتا اگر اجازت تو پیر صاحب آپ کی ایک دو سب سے بڑی امیہ فخر کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مسئلہ کشمیر پہ ون پوائنٹ اجنڈے پہ قائم ہیں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہر الیکٹرانک میڈیا پہ یہ میسید دیں گے کہ ہمارے میں مسئلہ کشمیر ایشو پہ ہمارا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے we are all on ون پوائنٹ اجنڈا ون پلیٹفورم اس کے بعد جناب ہم برطانیہ میں یہاں مقیم ہیں یورپ میں بھی ہیں کافی لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں برطانیہ میں الیکٹرانک میڈیا کے جیسے پیر صاحب نے فرمایا میں تو ہمیشن کی طرح کہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر بریٹش ایمپائر کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اگر ہم یہاں تگو دو کرتے رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے انہی کی وساطت سے مسئلہ کشمیر حال ہوگا اس کے بعد ہم یہاں کر کے آ سکتے ہیں ریکومنڈیشن تو یہ ہیں کہ خالی تقریریں تو نہیں کرنی اور باتیں نہیں کرنی کر یہ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو منسٹرین پولیٹیکل پارٹیز ہیں برطانیہ کی ان میں آپ ایکٹیو ہوں اس کے اندر جا کے باقاعدہ اپنے عوضے لیں کوئی کانسلر بنے کوئی ایمپی بنے کوئی لوڈ بنے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہوگی اس طرح آپ میسج بڑے عوانو تک لے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ ایکچلی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جہاں آپ اپنے ایمپیز اور کانسلرز وغیرہ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی برطانیہ میں دوسری کمیونٹیز ہیں وہ سیکھ ہیں کرسچن ہیں کیتھلک ہیں جو بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کمیونٹی پیو صاحب تشکیل دی جائے کہ تمام تمام کمیونٹی کے ساتھ رابطہ کیا جائے یہ کسی ایک کشمیری یا پاکستانی یا ایک مسلمان کا ایشو نہیں ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا ہیومن رائٹس وائیولیشن ہو رہی ہے انڈین آکیپائیڈ کشمیر میں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ ایک جناب کمیونٹی تشکیل دیں جو اگلی آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں تمام پارٹیز آئیں گی اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے تمام برطانوی اور پاکستانی پارٹیز بھی یہاں موجود ہیں آپ کی یہ دو ریکمینڈیشن ہیں ناظرین میں اسی طرح یہی ریکمینڈیشن ہیں جسے ہم لوگ آگے ایک تاریخ بنائیں گے اور ہم لوگ انشاءاللہ اس پر پیکٹیکلی کام کرنا شروع کریں گے یہ یقینن باتیں بہت ہوئی یہ یقینن سیاست بہت ہوئی لیکن کوشش کریں منموم ٹائم رکھیں تاکہ سارے ساتھیوں کو موقع مل سکے ہو سکتا ہے کہ کسی کی بات بہت زیادہ اثر رکھتی اور بہت زیادہ کام آ سکے کشمیریوں کی زندگیاں بچانے میں میں سب سے پہلے پیر صاحب کا بہت مشکور ہوں ماشاءاللہ یہ ایک زبردست پلیٹفورم ہم سب کو مہیا کیا گیا ہے کہ اس ایشو کو جو کہ ایک برننگ ایشو ہے برکی صاحب نے ابھی کہا کہ ہمیں برطانیہ کے پالٹکس میں حصہ لینا چاہیے بہت زبردست بات ہے لیکن میں ان سے question کروں گا آج کے ان سب میں کتنے member of parliament اور کتنے councillors موجود ہیں ہم میں سے کوئی ہے ہم کوئی نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو elect ہوئے ہیں جن کو ہم نے vote دی ہیں ان کو ان چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور جس طرح سے پیر صاحب نے کہا کہ لندن میں plans بنتے ہیں الحمدللہ زبردست وقت ہے بہترین opportunity ہے کشمیر کی آزادی انشاءاللہ ان قریب ہے لیکن ہمارے MPs اور ہمارے councillors اور ہم سب نے ان کے ہاتھ بڑا میں ہم سب نے ان کو ان کی مدد کرنی ہے اور اس issue کو جتنا یعنی گروں میں بیٹھ کر plans بنانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم نے کچھ کرنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا بہت شکریہ بہت شارٹ ٹائم میں بڑی بہترین بات کر دیں اور واقعی جی ہم نے آج اس وجہ سے MPs کو اس وجہ سے باقی لوگوں کو دعوت نے دی کہ جس وقت ہم لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کم اس کا مہمبرہ پرس کو لائے عمل ہو ہمارے پرس پیپر پر کوئی فریمورک تیار ہو جس پہ ہم کہیں جی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ اس میں اپنا رول ادا کریں جی کوئی اور ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں جی سب سے پہلا جی پیر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آج میں پہلے سوال جہاں پر آئے ہوں بزرگر میں بات کیا ہے ان دوستوں میں بات کیا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ سب کو پتا ہے کہ جو کشمیر کی وار ہے آج کل جتنی بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ سوشل ویڈیو پر لڑی جا رہی ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو ہمارے بچے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں کسی نے ان کو کشمیر کے بارے میں بتایا میں اپنے گار سے شروع کرتا ہوں کیا میری بچوں کو کشمیر کے بارے میں علم ہے کہ کشمیر کیا ہے آپ کسی بھی گار سے جائیں پوچھیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کشمیر کہاں پر ہے ان کو نہیں پتا ہوگا اس لیے میں میں درخواست کروں گا کہ جب ہمارے بچوں کو کشمیر کے بارے میں علم ہوگا تو تب ہی ہم آگے بڑھیں گے اور میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ پیر صاحب کو یہ پلیٹ فارم ہے اس طرح اور بھی پلیٹ فارم ہیں لیکن بچوں کو کشمیر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اگائی دیں گے تب ہی یہ کونسلل بنیں گے جب یہ کونسلل بنیں گے تو ان کو خود بخود باتا ہوگا ہمارا یہ مسئلہ ہے تو تب ہی ہم ان عوانوں میں پیش کریں گے میں پیر صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ جی بات کی گئی یوت کو انگیج کرنے کے تو یقین کریں یوت کو انگیج کرنے کے لئے ہر دم پہ حاضر ہیں آپ ہمیں بندے دیں ہم ان کو سٹوڈیو میں لے کے آئیں گے بات کرائیں گے ان کو بڑے بڑے جو سیاستدان موجود ہیں ان کے ساتھ بٹھائیں گے تاکہ وہ سیکھیں اور بات کریں اسی پریکٹیکل فیلڈ سے آگے نکل گیا آنسے کے نائی موجود میں گیس خان صاحب کی طرف آتا ہوں میں واپس آتا ہوں جی؟ ڈی سلام جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی قیقتلی اپنی اپنی بات کشمید اوڈیوان کی طور پر ملتی بات کشمید باقتی پیش میں تک ملتی بات کشمید اور کیا دوتا ہمارے کشمید انتظر ہمارے کسی کے لئے ملتی بات کرنی ہمارے کسی کنید کنید خدا کنید بات کشمید miceir our colors we can do we wissen every single person who lives in their ward or constituency should write to their MP you need to you need to get your MP on board on the issue of Kashmir when you have your member of parliament speaking up on the Kashmir issue in parliament that will hold weight that will create awareness when we also hold против protests are good but when we are holding protests we're speaking our language who are you جنب شروع کردئے ہیں جو شروع کردئے ہیں نے کہا جو اسرہ کلیش پانچھا صحیح人 آزوں پانچوں کی سے جنب کو ساگ کردئے ہیں اور اجاز ان کو کشمیر اچھی محبوب ہے چیز lleva Babylon نے کہا کچھ کشمیر اٹھا ہے نے ألوانا پانچوں کی پانچوں کی محبوب ہے یہ ساگر کردئے کے لئے روحانہ کشمیر ایشہ لیکن کشمیر اٹھا ہے ایسا ہے کہ کہ ڈیورم ہوتا ہے وقت محطانت کے لئے محطانت سے موڈی مجدود کیونکہ سے ہماری کیا یا کیونکہ بھی خطمنت جدید اس میں اہل کیلئے جدیہ کیا پیمین محطانا محطان محطان کو بھی من قنسل قلیم PR ڈیوری چندہ کشم suivی کشمچنے و Hana شکریہ کہ ہمیں ایک بڑی مزید کی بات ہے کہ اگر میں پانچ سال میں آکے یا پہ دس سال میں آکے یا پہ بریٹش بن جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں انگلینڈ کے رائٹ پروٹیکٹ کرنے والا بڑا عظیم آدمی ہوں بڑا عظیم بریٹش ہوں کیونکہ یہ ڈیویلپٹ کنٹری ہے اور اگر میں اپنے کشمیر کے لیے مخلص نہیں ہوں تو میں اس دنیا کی کیا کسی بھی دنیا کی کسی بھی جگہ پہ جا کے سیاست میں اپنا بڑا نام بنا لوں لیکن لوگ ضرور جانے گے کہ یہ بندہ اپنی دھرتی کے ساتھ مخلص نہیں رہا مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کیسے مخلص رہے گا تو ایسے لوگ جکین اور ووڈ دینے سے پہلے بھی ضرور سوچیں کہ نائم مغل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پیر صاحب کا اور تقویر فورم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے کافی سیاسی اور کمیونٹی کے لوگ یہاں گھٹے کے ہیں اس سے پہلے بھی پیر صاحب نے دو کشمیر کے حوالے سے پروگرام رکھے تھے اور الحمدللہ آج بھی انہوں نے اسی حوالے سے کشمیر کے حوالے سے تو میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب اگر یہ نیشیریت لے رہے ہیں تو بہت اچھا ہے چونکہ ہم کشمیر کی ستر سال ہو گئے جیسے میرے بائی نے کہا کہ جو ازادی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ اگر پیر صاحب جیسے آدمی یا پیر صاحب جیسے آگے آئیں تو سب کمیونٹی کو سب سیاسی اور جتنی باقی جماعتیں ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں تو ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دینے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے مجھے ایک بات ضروری کرنی ہے مجھے تقریباً چالیس سال ہو گئے کشمیر کے لیے ازادی کے لیے پروٹیس کر رہے ہیں جہاں بھی ہو اور بڑی مشکل سے ہم اپنی مسجدوں سے اپنی سوسییشن سے دو چار آدمی کشمیر کے الحمدللہ آج جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑیوں نے کچھ نہیں ہے الحمدللہ ان کی وجہ سے آج جو یہ کشمیر کا مسئلہ ہے وہ جاگر ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے نوجوانوں نے کہا یہ میں بتانا چاہتا جیسے کہا کہ نوجوانوں کو اگر ہم ان کو ویر آؤٹ کریں گے اگر آئیں گے تو انشاءاللہ نوجوان کی ضرورت ہے کیونکہ پڑے لکھیں نوجوانوں کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آئیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے میں پیر صاحب کا اور سب کا تبارہ بہت شکریہ ناظرین جیگرین ہم ساروں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن کیا کام کرنے کی ضرورت ہے یہ بتا دیں اور پلیز زفر مول صاحب ساری زفر جرال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب سب کا شکر زہار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کشمیر کاز پہ کسی بھی پروٹیسٹ میں جاتے ہیں تو میں اس میں ہنڈر پرسنٹ کوئی ایک بھی آج تک میں نے مش نہیں کی کبھی ٹھیک ہے جنہاں جرمنی میں ہو بیلجیم میں ہو اٹلی میں ہو لیکن میں ایک آج آج صرف ایک بات کرنے کے لئے کھڑا ہوں مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ میں ایک اٹلی میں کسی اپنے دوست کی کال پہ گیا تھا اس نے کہا کہ آو گے تو میں نے کہا جا تو میں سرپرائز دوں گا تو میں ائرپورٹ پہ پہنچا ہوں گاڑی وہاں سے قرائے پہ لی باہر نکلے لے گا میں نے کال کی میں نے کہا اپنا ایڈرس ٹیکش کرو مجھے تو وہی سے میں نے اس کال ڈالا میں نے اسے تنگ نہیں کیا میں اس کے گھر پہنچ گیا لیکن جب نیکس ٹی پرورگرام تھا تو وہ سخت بارش تھی سردی تھی تو میں خود بھی سکڑا ہوا کھڑا تھا تو مجھے کہتے ہیں آپ نے کچھ کہنا میں نے بات نہیں کرنی میں نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا فوٹو بنوانے کے لئے میں نہیں آیا یہاں پہ سب سے پہلی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنی دماغ سے یہ نکال لیں کہ میں نے سیلفی بنانی ہے اور یہ فیس بک پہ لگانی ہے آپ یقین کریں میرے سمیت آپ سمیت کوئی بھی بندہ دوسرے کی روزانہ کی سیلفیاں ادھر کھڑے ادھر کھڑے یہ کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا یہ آپ کو پہلی بات بات دوں نمبر ٹو نمبر ٹو دوسری ریکمینڈیشن جب آپ جس طرح مجھ سے ریکمینڈیشن مانگی ہے انہوں نے تو میں ایک سیریس ایشو پہ بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس کشمیر کے روح ایران وہ جو سردی میں جہاں پہ میں بارش میں کھڑا تھا تو وہاں پہ میں سرپرائز ہوا کہ اتنی عمر میں لارڈ نظیر صاحب وہاں پہ اٹلی میں بھی پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پہ بہت سخت بارش ہو رہی تھی تو اس پروٹیسٹ میں بڑے بڑے جو نوجوان تھے وہ شیلٹر کے لیے باگے لیکن لارڈ صاحب کو میں نے وہاں پہ کھڑے دیکھا ہے میں نے ان کی پوری سپیش سنی اور میں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا وہ بندہ دل سے اس کام کے لیے چال رہا ہے بہت عرصے سے تو اس وقت ان کے اوپر جو ابھی ایک ناجائز ان نے ان کی گیارہ سال یا تیرہ سال کی عمر کا کیس نکالا ہے تو آپ سب لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں تو میں کسی کو فیس بک پہ جا کے بتاؤں تو یہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا لڑ رہے ہیں کہ اگر کوئی انفرمیشن آتی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گا تو آپ اس پہ کوئی کام کریں کیونکہ وہ کشمیر کاز پہ سب سے بیسٹ کام کرنے والا بندہ پورے ملک میں شکریہ ناظرین یہ کن ہے کام کرنے والے جو لوگ موجود ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ پلیز منیمائز کر کے ریکمینڈ کریں پرس کرنے اگر میں ریکمینڈ کر رہے تو میں از اگزامپل بتا رہا ہوں میں ریکمینڈ کر لے تو کہ ہم چلتے ہیں کالج کے یونیورسٹیز کے بار پی وائیو کے لڑکے موجود ہیں مسلم لی کے موجود ہیں پی ٹی آئی کے لڑکے موجود ہیں اب سارے لوگ مجھے وہ یوت کوالی آردس بندے دیتے ہیں میں کیمرہ پکڑتا ہوں مائک پکڑتا ہوں جا کے تقبیر ٹی پی کا مائک لے کے آپ کو یونیورسٹی کے اندر جا کے وہاں کے سٹوڈنٹس پوچھ کے بتاتے ہیں آج یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اور اگر وہاں کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس آپ کے کشمیر کے بارے میں دو چار لوگ بھی جاننے لگیں تو یہی لوگ جس وقت کالا ایم پی پارلیمنٹ میں ہوں گے یہ کسی اور جگہ پہ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو پیر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے کشمیر پر ایک آپ نے ٹی وی بھی دیا ہے اور ہمیں بات کرنے کا موقع بھی دیا ہے میں سمتا ہوں کہ ستر سات سے زیادہ ہو گیا مگر یہ ایشیو پلٹسائز ہو چکا ہے اور میری ریکمنٹیشن یہی ہے کہ آپ جتنے بھی یونگ لوگوں کو اس میں اس تاریخ میں لائیں گے کیونکہ کوئی بھی تاریخ یونگ لوگوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتی میں ایک لئے دفعہ امید رکھوں گے آپ اپنے ساتھ دو یونگ لوگ لے کے آئیں گے آج بھی آنے تھے مگر وہ کام پڑھ تھے مگر آنی سکے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم نے پورا جو ہے ایک پورا بنانا ہے اور یونگ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے جو بلکل ہم لوگوں نے یونگ لوگوں ساتھ لے کر چلنا یقین کر رہے ہیں سب لوگوں نے ذمہ داری اپنی جگہ پر اٹھانی پڑے گی بشیر نیازم ذمہ داری کے کہاں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میرا طرف تو آپ نے قرآوا دیا ہے میرا تلق اس درتی سے ہے میر پور ازاد کشمیر سے جس کا ذکر محترم پیر صاحب نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کا یہ بہت اندہ کام ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کو جو مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے مسئلہ کشمیر کو میں ہوں کشمیر کو اس کے جذبات کو اس کے کام کرنے کے لیے ایک اہم پیغام دیا ہے اور ہمیں یہاں گٹھا کیا ہے تو میں تکبیر چینل کا بہت مشکور ہوں تکبیر چینل کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ ار جگہ تو یہ مسئلہ کشمیر میرا مسئلہ ہے میں کشمیری ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کشمیر کی ازادی جو ہے وہ بھی اس کا کوئی سورج نکلے میرے ماں جو میری ماں میری بہنیں جو اس ظلم کی چکی میں پیس رہی ہیں پچھلے ستر سالوں سے یہ میرا دکھ ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا بے شک ازاد کشمیر کے قائدین نے اس کے لیے بہت کام کیا اپنی اپنی جگہ میں سب کو کریڈٹ نہیں دینا جاتا میں تو اپنے ذات تو بیرسو سلطان محمود چودری صاحب کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا کشمیر کی حوالے سے بہت شکریہ ناظرین ہمارے پاس اس سے کوئی بریکر ٹائم ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں لیکن کوشش کریں منیموم اور ساتھ میں آپ اپنی یہ بتاتے ہیں کہ میری طرف سے یہ انپوٹ ہے اور میری طرف سے یہ ریکمینڈیشن ہے آؤ اس پر کام کرتے ہیں تو اس طرح کچھ کرتے ہیں تو تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں آپ کے طرف موسیقی